بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن پر دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہی پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور امپورڈنٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اور حباب اس کے علاوہ ایک اور اہم کام بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اگلی ویڈیو آپ کی پرابلم کے حوالے سے آپ کی کسی پریشانی کے حوالے سے یا کسی خاص ٹاپک پہ آپ بنوانا چاہتے ہو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا زبیہ آپ نے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ہی کرنا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق آپ کے مسئلے کے مطابق بنائی جائے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے اب آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا کمال قسم کا وظیفہ اور یہ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جس وظیفہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مالی مشکلات دور ہوں گی آپ کے تمام معاشی معاملات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو برکتوں رحمتوں اور فیض سے بھرپور جو ماہ رمضان کے دن ہیں وہ نصیب ہوں گے جس طرح ظاہری موسموں میں ایک بہار کا موسم ہے اسی طرح روحانی کائنات کا موسم بہار ماہ رمضان ہے کتنے ہی خوش قسمت ہیں ہم جن کی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ روحانی بہار اود کر آئی ہے ورنہ کتنے ہی ایسے تھے جو اس بہار سے پہلے ہی ہم سے جدا ہو گئے پس ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ دن دوبارہ ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی کہ سنو سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ جلا آتا ہے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روز اللہ تعالی نے تم پر فرض کر دیے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سر کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا رمضان ایسا پیارہ مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد رماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقینا سارا سال جنت سجائی جاتی ہے اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کرتے آج جو وزیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ افطار کے وقت آپ نے کرنا ہے اور افطاری کا وقت آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زبردست قسم کا وقت ہوتا ہے جب روزہ دار کو دن بر روزہ رکھنے کے بعد فائنلی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اپنے تاہم کے ذریعے جو ہے وہ چکھنے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی اسے افطار کے وقت ملتا ہے رمضان کا خاص خیال رکھو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم در شاہد رمایا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے جو بڑی برکت اور شان والا ہے اس نے تمہارے لیے گیارہ ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو پیتے ہو ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے رمضان مبارک کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے چودہ سو برس سے لاکھوں کروڑوں صلحہ و عبرار ان برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی ان برکات سے بہران دوست ہونے والے بزرگ بکسرت موجود ہے ناظرین آپ کو مزید اس کے بارے میں بتا دے چلیں کہ ماہ رمضان مبارک کی کیا برکات اور اس کی کیا رحمتیں ہیں اس کی کیا سعادتیں ہیں ان ایام میں مخلص روضہ داروں کو خاص روحانی کیفیت سے نوازا جاتا ہے ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں انہیں معارف سے بہرہ ورک کیا جاتا ہے وہ کشف رویہ اور الہام کی نعمت سے صرف اراز ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی لکا نصیب ہوتی ہے سیدنا حضرت مصلا مععود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے اور جس چخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کتنی صدیان ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گزر جائیں کتنے ہی سال ہمیں اور ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی قریب نہیں چکے قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلے کو رمضان نے سمیٹ سمات کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے ناظرین یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ کا افطار کا وقت آ جائے تو افطار کے وقت سے کچھ تیر پہلے جب آپ دسترخان سجائیں تو اس وقت آپ دسترخان پر ہی بیٹھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاء فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اے ایمان بالو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم پڑھا کرو تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے تین دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود وآلہ وسلم پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ نماز والا جو ہے وہ پڑھیں جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد وآلہ آلہ محمد پھر اس کے بعد آپ نے تین دفعہ سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے جو کہ قرآن پاک کے تیسے پارے میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد تین دفعہ آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حضور آپ کیا یہ وظیفہ قبول ہوگا قبول ہوگا اور ستر گناہ زیادہ ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا جو عجر ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے ناظرین اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تجھ سے میرے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر سوال ہے تو مجھ سے کر اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مان اور بندہ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے تحشہ عطا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ اس خاص مہینے میں اپنے بندوں کے لئے ظاہر ہوتا ہے اور اس نے چاہا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لیا ہے اور جو کلام اللہ تعالیٰ نے جبل اللہ اور حبل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں نازل فرمایا ہے اپنے حضور پر جو کہ بندے پڑھتے ہیں یہ ایک رسہ ہے جس کا ایک سیرہ خدا کے آتمے دوسرا مخروع کے آتمے اور تفرقہ آپ نے نہیں پھیلانا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِنْيَوْ وَلَا تَفَرَّقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ کیونکہ یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں اور حضرت مسیح معود علیہ السلام رمضان کے ان ایام سے متعلق فرماتے ہیں کہ میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی یہ مبارک دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت کے نزول کے دن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ رمضان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کمر حمد قسلیتے تھے اور پوری کوشش اور محنت فرماتے تھے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ راتوں کو عبادت گرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ خدا کے حضور گریان و بریان ہوتا اور دل جو ہیں وہ آپ کے دہل جاتے تھے اور سینے میں یوں گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دیتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دور پوچھا گیا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو کیسے عبادت فرماتے تھے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ایام میں بھی گیارہ رکاتوں سے زائد نہیں پڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار رکات ادا فرماتے اور تم ان رکاتوں کے حسن اور لمبائی کے متعلق بالکل ہی نہ پوچھو یعنی میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لمبی نماز کی خوبصورتی جو ہے وہ کیسے بیان کی جاتے نہیں پھر اس کے بعد ایسی ہی لمبی اور خوبصورت چار رکات اور ادا فرماتے ہیں اور پھر تین وقت آخر میں پڑتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تہاشا حمد سے اور محبت سے نوازا ہے اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں خود ہوں تو اب اللہ رب العزت کی ذات جب خود عجر ہے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چاہیے تو اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں سعادتیں جو ہیں وہ عنایت کروائے اللہ رب العزت کے حضور یہی ہماری دعا ہے